انٹرپیٹیشن میں غلطی ہوئی جب تک ان کا انتقال ہوتا ہے انہوں نے یہ سارے واقعات دیکھے بھی اور وہ چشمدید دوا بھی ان کے اور آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد کے قبرستان میں جو اسلام آباد میں جو قبرستان ہے ایچ ایٹ کا اس میں آپ داخل ہو تو لیفٹ پہ قدرت اللہ شہاب کی قبر ہے اور قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب دفن ہے اور ان کی قبر پہ قدبہ بھی لگا ہوا ہے ایک عمر ایک سو باسٹ سال اور یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے اور ممتاز مفتی نے الک نگری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اور خاصے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور سکالرز اور دانشور عبد المعبود صاحب کو جانتے تھے تو وہاں پر بھی جو عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتایا تھا اس میں یہی کہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ والی جو ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس جنگ آزادی میں جو ایٹین ففٹی سیون میں مسلمانوں نے برپا کی اس میں بھی اس قصیدے کا تفصیل یہ ذکر کیا ہے جی خاصا کام اس تو ہوا دوسرا یہی کہ سکالرلی سرکلز میں ایسے حلقوں میں کہ جہاں پر علمی اور تاریخی کتابوں پر کام کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی دو تین نسخے اس کے رکھے ہوئے ہیں جو ہم نے مختلف جگہوں سے حاصل کیے ہیں ایک چی کتاب ہے یہ ایم ایچ سرور نظامی صاحب نے ترجمہ کیا ہے میاں علی حسن جلندری صاحب نے چھپ آئی ہے اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ آٹھ سو سال پرانی پیشنگ ہوئی ہے یعنی تقریباً سو سال پرانی کتاب ہے یہ سو سال پرانی کتاب ہے جسی کوپی ہمارے پاس ملی ہے اور یہ ہم تھوڑا سا یہاں پڑھ کے سنانا چاہیں گے کہ تاج کتب خانہ قصہ خانی بزار پشاور کی یہ چھپا ہوا یہ ایک نسخہ ہمارے پاس آیا ہے جس میں وہ یہ لکھتے ہیں اور یہ شاید نائنٹی ٹو کا چھپا ہوا ہے نائنٹی ٹو میں اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پروفیسر مولانا عبد الرحیم لائبریرین اسلامیہ کالج پشاور نے حضرت نعمت اللہ شاہ غلی کی تصامیف کی تعداد پانچ سو تر بتائی ہے یعنی اتنے بڑے عالم تھے کہ پانچ سو قریباً انہوں نے کتاب شاپی ہیں اور دوسرا یہ کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلبی نسخہ یعنی جن صاحب نے یہ کتاب شاپی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلبی نسخہ ہم کو مولانا سید الدین شیرپورٹی مالک مفید عام دواخانہ پشاور کے ذاتی قطب خانے سے حاصل ہوا جو ان کے ایک عزیز شیخ نظام الدین شیرپورٹی نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں خوشخط لکھ کر مولانا کو توفے میں دیا تھا اور سب سے پہلے یہ قصیدہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب اربعین کے آخر میں چھپا یہ کتاب مصفی گنج کلکتہ سے 21 نومبر 1851 کو چھپی گئی تھی 1857 میں پہلی مرتبہ سیدہ شہید شاہ اسماعیل شہید میں کتاب کے آخر میں یہ چھپا گیا تھا اچھا جو 1851 کی کتاب چھپی ہے اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی صاحبِ باطن اور ہندوستان کے اولیاءِ کاملین میں سے تھے آپ کا وطن دہلی کے اطراف میں ہے آپ کے دیوان سے آپ کا زمانہ پانچ سو ساٹھ ہجری کے آس پاس معلوم ہوتا ہے اس دیوان میں قصیدے کے اشعار کی ہندوستان میں بہت شہرت ہے چونکہ ان اشعار میں امام مہدی کے احوال مذکور ہیں اس لیے اس کو زیبر قبع سے آراستہ کیا گیا ہے اور تاریخ 1851 کے پڑی ہوئی ہے اس لیے اوپر تو یہ بنیادی طور پر بنیادی طور پر جس طرح مرز کر رہے ہیں بلکہ ہم بھی کہیں گے یعنی ہمارے سننے والوں کو بھی کہ چونکہ انگریزوں نے اس قصیدے پر پابندی لگا دی تھی لارڈ کرزن جو کہ 1905 تک انڈیا کا وائس روائے رہا تھا اس قصیدے میں چونکہ ذکر یہ تھا کہ انگریز سو سال بعد نکال دی گائیں تو انہوں نے اس قصیدے پر پابندی لگائی مسلمان بڑی چپ چپا کے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے کہیں پہ کسی کے پاس کچھ شیر تھے کسی کے پاس کچھ اشار تھے کہیں ترطیب بڑھ گئی کسی کے پاس جو شیر پونٹ آف نے چپا لیا انگریز باقیدہ اس پر پابندی لگائے ہوئے ہیں تو اسی لیے بہت سے نسخے ابھی ملتے ہیں لوگوں کے یا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے قلبی نسخے ملتے ہیں یا ایسے نسخے ملتے ہیں جب بہت پرانے چھپے ہوئے ہیں جب تقریباً گوسیدہ ہو گئے ہیں یا پرانے لائبرریز میں ہیں جن کو کوئی پڑھتا نہیں کوئی تلاش نہیں کرتا تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے But in the sub-continent In the sub-continent وہ ہے ریکن فارسی اور انڈیا کا تعلق نہیں ہے تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے کہ اگر کسی کے پاس نعمتاللہ شاہ ولی کا کوئی پرانا نسخہ پڑا ہوا ہو تو ہمیں اس کی کوپی ضرور احسال کیجئے ہم مزید اس پر تحقیق کرتا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی دو دھائیسو شیئر پہنچے ہیں اور ان کے ویسے دو ہزار سے زائد شیئر ہیں اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو کچھ ہم نے اس ریسرچ میں دیکھا ہے جو کچھ اشاعر ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ عقل زنگ رہ جاتی ہے اور یہ اتنا بڑا سپریچول انٹیلیجنس کا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بڑا لقصان اٹھائیں گے اس سے ہمیں امید بھی ملتی ہے آنے والے دور کے لیے ہمیں سریکلیت اور ٹیکس بنانے میں بھی مدد ملتی ہے اور خوشخبری بھی ملتی ہے کہ آنے والا دور کیا آنے والا ہے یہ جو پاکستان کے بارے میں آج چکو کو شہبات فہزار کیے جا رہا ہے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا کیونکہ نحمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے یعنی لوگوں کو یہ یتین نہیں آیا گا یہ بات پاکستان برنے کا ذکر بھی ہے پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے اور اس کی بات پاکستان کے اروج کی داستان بھی ہے